کیا آپ پاکستان کے انٹرسٹ میں گریٹر ڈائلوگ نہیں کر سکتے تمام حکومت کی پارٹیز کے ساتھ اس میں چاہے الیکشن ہو جائے الیکشن کی ڈیٹ ہو جائے انتخابی اصلاحات ہو جائیں شباز گل صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ دیکھیں دو تین باتیں جو شروع کا آپ کا بیانیاں تھا جو شروع میں آپ نے ایک اوپننگ کی اپنے شو کی اور پھر زکریہ صاحب جو امبیسیڈر ہیں نفیس ذکریہ ان کی آپ نے بات چیت سنائی دیکھیں دو سوال ہیں بڑے کلیر جو میٹنگ ہوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جو چیفز تھے وہ موجود تھے اس میں فیڈل کابنٹ بھی تھی اس میں بیوروکریسی بھی تھی اس میں پرائم منسٹر بھی اس وقت کے بیٹھے تھے اس میٹنگ کے منٹس موجود ہیں اس میٹنگ کے اندر بڑا کلیر لی یہ مانا گیا کہ مداخلت ہے پاکستان کے اندر انہی معاملات اور ساتھ یہ بھی چیفز نے مانا کہ یہ مداخلت ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اور چیفز نے ہی یہ مانا کہ امریکہ کو ڈیمارش کیا جائے سزا دی جائے سزا ہے نا ایک ملک دوسرے کو ڈیمارش کرتا ہے تمبی کرتا ہے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرتا ہے یہ اگر کسی قسم کی کوئی ریالیٹی نہ ہو تو آپ یہ تو سٹوپیڈٹی ہوگی نا ایک ڈپلومیٹک اگر آپ یہ حرکت کریں گے فور اگزیمپل کسی نے کہا وہ آپ کا کان اتار کے لے گیا تو آپ کسی کو ایسی خام خام میں وارننگ لیٹر تو نہیں بھیج دیں گے تم نے میرا کان اتار کے لے گیا پہلے آپ چیک کریں گے واقعی کان اتارا ہے یا نہیں اتارا تو جو چیفز سے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے بھی منٹیڈ کومنٹس ہیں اس میں آمی چیف باجوہ صاحب کے بھی منٹیڈ کومنٹس ہیں اس میں دوسرے چیفز کے بھی منٹیڈ کومنٹس ہیں نفیذ ذکریہ صاحب نے کہا کہ جب کوئی مداخلت ہے فار ایگزیمپل تو اس کے ثبوت ہوتے ہیں اس کا آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے یہی پہلی بات تو ہمارے سارے چیز سارے سازش یا مداخلت دونوں صورتوں میں سازش ہوگی تو مداخلت ہوگی یہ تو کومن سینس کی بات ہے مداخلت تو سب نے مان لیا چیفز نے بھی مان لیا پوری کیبنٹ نے مان لیا وہاں ایک سوال بھی پوچھا گیا میں آپ کے لیے آپ کی آسانی کے لیے کہہ دیتا ہوں ایک شخصیت نے وہاں سوال کیا کہ جب مداخلت ہے اور یہ مانا جا رہا ہے اس ٹیبل کے اوپر کے نیشنل سیکیورٹی میں مداخلت ہے تو پھر جو نیشنل سیکیورٹی میں مداخلت کی حفاظت کرنے والے ادارے انہوں نے کیا کیا یہ سوال پوچھا گیا تھا وہاں ایک شخصیت نے وہاں پر یہ سوال پوچھا کہ جب یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ مداخلت ہے اور مداخلت ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی میں تو جن اداروں کی ذمہ داری ہے نیشنل سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا انہوں نے اس مداخلت کے بخاری تک کیا کیا وہ چھوڑ دیں میں نے آپ کو سوال دیا وہ سپریم کورٹ کے سامنے آنے دیں کہ کیا جواب دیا ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آنے دیں کہ کیا جواب دیا گیا اور کیا تھا اب دوسری بات میں آپ کو کہوں ذکریہ صاحب نے کہا اگر تو کسی نے خود سے ایک رائے عزیوم کر لی ہونا تو بالکل بات ٹھیک ہے اب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے جب کوئی قتل ہوتا ہے کوئی جرم ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کے فیکٹ سے کٹھے کرتے ہیں آپ کو فلم نہیں ملتی کبھی بھی کیسے قتل کیا گیا آپ لوگوں کی لوکیشنز دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے روئیے کو دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں انہوں نے چاند دن پہلے کس سے ملاقاتیں کی کس کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی انہوں نے کیا کیا آپ ان کی پروفائلنگ کرتے ہیں پچھلے دنوں کی اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ مقتول اور قاتل کے درمیان کو رشتہ ہے کی نہیں ہے اب یہاں پر کیا ہے مداخلت مان لی گئی اب ہمارے جو ڈیسینڈنٹ تھوڑی بہت اگر آتف خان تھا ان کو ایک اسمبلی امبیسی کے اندر اکسایا گیا کہ اگر آپ محمود خان کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو اچھی بات نہیں ہے کیا اس کے علاوہ راجہ ریاض جو بچارہ اپنے گھر میں اپنے ریموٹ کنٹرول سے چینل چینج نہیں کر سکتا سوائے سر میں خارش کرنے کے راجہ صاحب اور کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ان کو امریکی امبیسی بلا کے مل رہی ہے ایسے تمام لوگوں کو مل رہی ہے جو ویزوں کے لیے ایجنٹوں کو پیسے دے کے ویزے لگواتے ہیں بچارے ٹریول ایجنٹوں کو زندگی میں کبھی انٹریو نہیں دیا انٹریو دینے سے بھاگتے ہیں وہ کہ کسی طرح سے اور ہمیں ویزا لگ جائے کسی نہ کسی ملکہ تو آپ بتائیے جب آپ تمام اس کا بلوپرنٹ دیکھتے ہیں اس سارے میکنزم کو دیکھتے ہیں اس کی پروفائلنگ کرتے ہیں کہ کس کس سے کس کس کی ملاقات ہوئی تو پھر وہ مراسلہ اور فیکٹس دونوں کنیکٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ کو وہ سازش اور مداخلت دونوں بڑی کلیر نظر آتی ہیں کس نے کی کہاں پہ کی کس کس سے ملاقات کی وہ سب کچھ فیکچول ہے تو ہم تو بار بار کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے ہم جھوٹے ہیں تو سزا دے دیں اس میں سر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا یہ جو جوڈیشل کمیشن کا لی بات ہے وہ اوپن اس کی ہیرنگ کرے ہیرنگ کرے اور ہم غلط ہیں تو سامنے رکھ دیں اور اگر آپ نے مانا کہ یہ مداخلت ہے تو پہلے یہ جواب دے دیں دوبارہ پوچھ لیتے ہیں کہ اگر مداخلت ہے تو مداخلت کو روکنے کے لیے ہم نے کیا کیا اس ٹائم کیا کیا اس کے بعد کیا کیا اب دو تین چیزیں شباز گل صاحب پہلی بات تو یہ جوڈیشل کمیشن اگر اب بنایا جاتا ہے تو کیا آپ یہ بھی سجیس کر رہے ہیں کہ اس کمیشن کے اندر آبیسلی پھر میسٹر لوگ کو بلانا پڑے گا تو کیا امریکہ اپنا انڈر سیکٹری بلکہ بلانا چاہیے نہیں تو وہ کیوں بھیجے گا پاکستان کے بلکہ بلانا چاہیے وہ تو پاکستان انڈر سیکٹری میں آتا ہی نہیں ہے امریکہ گالیاں بھیجے گا امریکہ کا انڈر سیکٹری یہ بتائے گا آپ کو کہ اپنا وزیراعظم اتار دو اور کسی کورٹ کے سامنے نہیں آئے گا اس کا بلائیں نہیں آئے گا میں آپ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو امریکہ کی مرضی ہے اگر وہ نہیں بھیجے گا تو جوڈیشل کمیشن پھارک ہو جائے گا میں یہ کہہ رہا ہوں صرف میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نمبر ون نمبر ٹو آپ نے یہ جو سب بیتو سب یہ کہہ رہا ہے وہ تو ان کی مرضی ہے میری آپ کی مرضی تو نہیں لیکن آپ کا اپنا سفیر تو موجود ہے نا جس کو یہ دھمکی دی گئی وہ تو موجود ہے نا وہ تو اگلی کمیٹی میٹنگ میں بیٹھا تھا اس نے یہی کہا ہے کہ مداخلت تو ہوئی ہے لیکن سادش نہیں ہے اس نے بڑا کلیر کہا ہے ہاں تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں بھائی مداخلت ہی مان لیں جو آپ مان چکے ہیں سادش ہوگی تو مداخلت ہی مداخلت کے بعد اگر میں نے اگر میں نے آپ کی کان میں انگلی دینی ہے تو پہلے میرا شرارتی ذہن یہ سوچے گا اور پھر میں آپ کے کان کے اندر مداخلت کروں گا ٹھیک ہے سا لیکن مداخلت تو آپ کے کان میں انگلی دانوں گا تو انگلی بات میں آپ نے کان میں ڈلی ہے سادش پہلے ہوئی ہے اگر میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی کو اس طرح اپنا سوشل میڈیا چلانا چاہیے وہ بھی مداخلت ہو سکتی ہے